ایمیل سی بھی رہے نیشنل کانفرنس میں لیکن پہلے سے ہی جڑے تھے پی ڈی پی کے ساتھ کرنا کی کامیابی میں ان کا بھی دخل تھا جو ہم ہمارے وہاں ایمیلے ہیں آج ہم واپس لے لیا فارم اور ان کی بدناوی بھی کانگرس والوں نے کی کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں کانگرس کے تھے یہ رکن لیکن انہوں نے فارم ہمارے کہنے پہ نکالا اور ہمارے تعاون کا یقین دلایا اور آج پارٹی میں ہی شامل ہو گئے جناب زہور صاحب کی قیادت میں تو میں اب گزارش کروں گا زیہزت شہری ہے سماجی کارکن رہے ہیں بہت اچھا کام کیا ہے کمیونیٹی کے لیے آج سیاست میں پہلی دفعہ جڑ رہے ہیں آج پہلی دفعہ آئے ہماری صفحوں میں شامل ہوئے اس کے آئے آئے عبدالعزیز کالو خیل صاحب عبدالعزیز کالو خیل نیشنل کانفرنس کے بہت ہی مشہور کارکن رہے ہیں ان کی کانشورنسی سے تعلق رکھتے ہیں زہور صاحب کی دوبارہ زہور صاحب سے ہی گزارش کروں گا کہ ان کی خوش آمدی گنام حسن کلغام سے ہیں گنام حسن کلغام سے انہوں نے اسمبلی کا کلغام سے الیکشن بھی لڑا تھا آزاد امیدوار کی حصیت میں آج پی ڈی پی میں شامل ہوئے اور جو میں نے مسائل کہے انہی مسائل کو تقریب پہنچانے کے لیے حل کرانے کے لیے ہمارے تعاون میں آئے ان کا ہم خوش آمدیت کرتے ہیں یہ ریاست جمہور کشمیر میں جو گوجر آبادی ہے ان کے لیے منصوبہ بند طریقے سے ہماری سرکار ان کی ترقی اور ترویج کے لیے منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہی ہے اور پہلی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کمیونٹی کا اس جماعت کو ایک غیر مشروط تعاون حاصل ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کے تعاون سے جو اس وقت ہمیں الیکٹوریٹ کے پاس جانا پڑا ہے دوبارہ ان کے تعاون سے ہم دونوں جگہوں سے ہمیں امید ہے یقین ہے انشاءاللہ ان کے تعاون سے کامیابی اور زیادہ بڑی ہے ان مکانات کامیابی کے ہم کامیابی سے ہم کنار ہوں گے ہندوستان پاکستان کی سطح پہ اور مقامی سطح پہ بھی آج بھی ہم ڈائلاغ اور ریکنسیلیشن جیسا محبوبہ جی نے کہا یوت کو خاص کر محبوبہ جی نے گزارش کی کہ یوت ہمارا بوش ہے ہمارا مستقبل ہے انہی پہ اس ریاست کے آئندہ دنوں کا دارمدار ہے ہم کنسرنڈ ہیں ان کے لیے محبوبہ جی کنسرنڈ ہے لیڈرشپ کنسرنڈ ہے سرکار کنسرنڈ ہے ہماری پارٹی کنسرنڈ ہے ان کے گریونسز کو ریڈرسل کے لیے دروازے کھلے ہیں لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ریکنسیلیشن کو تب موقع ملتا ہے جب امن کا راستہ اختیار کیا جائے ہم اپیل کریں گے اپنے نوجوانوں سے اور جو لیڈرشپ اپنے آپ کو ایلینیٹڈ سمجھتی ہے ان سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ اس وقت جو سٹون پیلڈنگ کا معاملہ ہے اس کو سیاست سے الگ کریں امید اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈاکیومنٹ آف ایلائنس ہم نے کیا ہے اس کی ایکمپلشمنٹ ہوگی اور انٹیڈل بھی فلی ایمپلیمنٹیڈ ان آور چینیور آف دیس ایلائنس آف سکسیئرز لیکن وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں بات کرنے کے لیے جوی نیشنل کانفرنس کا جماعت اسلامی کی طرف مو کر کے بات کرنا انہیں شرمندہ ہونا چاہیے بٹو ویو میں جماعتیوں کی دھاڑیاں تک منوا دی نیشنل کانفرنس نے جب نیشنل کانفرنس اقتدار میں تھی تو جماعت اسلامی والے پیپلز کانفرنس والے پیپلز لیگ والے اپنے آپ کو گہر محفوظ سمجھتے تھے ستاسی کا الیکشن لیجئے ہم نہیں کہیں گے کہ سنگل فیکٹر رہا وہ سلاہ الدین کو پیدا کرنے کے لیے یا یاسین ملک کو پیدا کرنے کے لیے یا اشفاق مجید کو بندوق اٹھانے کے لیے مجبور کرنے کے لیے جو ہسٹری یہاں کی رہی ہے پولیٹیکل ہسٹری اس پولیٹیکل ہسٹری کے آرکیٹیکٹر رہے ہیں نیشنل کانفرنس اور کانگریس والے جو تباہی آجب میں تین جنریشنز میں نے دیکھی ہیں ہم خود مسئیبت کے شکار رہے ہیں ان کی کارکردگی کی وجہ سے ان کے یہ سیاسی جو فیصلے انہوں نے لیے ان کی وجہ سے آپ کو دیکھئے فیفٹی ٹو کا ایگریمنٹ انہوں نے کیا تکمیل کرائی کیا سیونٹی فائے ایک آڈ کیا کیا تھا اس میں ویڈاوڈ ڈی سیٹ کھوکھلا ایک آڈ پھر آجیو گاندی کے ساتھ ایک آڈ کیا اس سے کیا نکلا ایٹی سیون کا ریگڈ الیکشن اس سے پہلے بھی جب عوامی حمایت ان کو حاصل تھی تو جمہوریت کو پنبنے کا کبھی موقع نہیں دیا انہوں نے چوکڑ دیوائس مجھے یاد ہے میں پیپولز کانفرنس میں تھا عبدالگینی لون کے ساتھ آج قبر میں بھی دفن ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نشیب کرے ان کے شانوں پر نیشنل کانفرنس کے ڈھنڈوں کے زخم ابھی بھی موجود ہوں گے انہوں نے کبھی جمہوریت کو پنبنے کا موقع دیا آواز کو صدرنے کا موقع دیا اگر آج یہاں سینیسیزم کا ماہول ہے اگر آج یہاں سوشل نیول پہ ایک بکھراو سا لگتا ہے اگر آج یہاں ایک دوسرے سے ہم فضول میں دامنگیر ہیں یہ ان کی دین ہے